یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے آپ ایک کشتی کی طرف آئے اس میں سواریاں اور ساز و سامان لڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سورة الصافات آیت 140 میں فرماتے ہیں جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے کشتی روانہ ہوئی موجیں اٹھی سمندر میں تغیانی آئی یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے کہنے لگے بوجھ ہلکہ کرو اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے ورنہ یہ دوب جائے گی جلدی کرو قرآ ڈالو جس کے نام کا قرآ نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دھوراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے چنانچہ قرآ ڈالا گیا سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا سب کہنے لگے نہیں یہ تو ایسے نہیں ہیں ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں انہیں رہنے دو پھر قرآ ڈالو چنانچہ پھر قرآ ڈالا گیا پھر انہی کا نام نکلا سب نے تاجب کیا تیسری مرتبہ پھر قرآ ڈالا گیا اس بار پھر یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا اللہ تعالی سورة الصحافات آیت 141 میں فرماتے ہیں پھر قرآ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے ہر بار انہی کا نام نکلا آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا ہوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں اللہ تعالی نے ہوت کو القا فرمایا انہیں کھانا نہیں نہ ان کے جسم کو کوئی گزند پہنچے یہ اس مچھلی کو اللہ تعالی کے احکامات تھے اللہ تعالی سورة الصحافات آیت 142 میں فرماتے ہیں تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام قرآ اندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود ہیں چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے اور یہ ملامت توبہ کی ابتداء ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اللہ کی قدرت آپ مچھلی کے پیٹ میں تین دن تک رہے بعض روایات میں سات دن اور زیادہ سے زیادہ مدت چالیس روز آئی ہے آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالی کو پکارا اللہ سورة الانبیاء آیت ستاسی میں فرماتے ہیں آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے علماء نے یہاں تین اندھیروں کا ذکر کیا ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ اور رات کا اندھیرہ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے اللہ سورة الصحافات آیت ایک سو تین تالیس اور ایک سو چوالیس میں فرماتے ہیں پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کیا تھا گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے گویا اللہ تعالی نے انہیں القا فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں اللہ سورة الانبیاء آیت ستاسی میں فرماتے ہیں بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ لا ہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہو گیا چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین امام احمد امام ترمیزی امام نسائی اور دگر آئمہ رحمہم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا یہ دعا مستجاب ہے مقبول دعاوں میں سے ہے اسی دعا کے بعد اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی اللہ سورة الانبیاء آیت اٹھاسی میں فرماتے ہیں تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں ایک قول کے مطابق تقریباً چالیس روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی مچھلی ساحل پر پہنچی انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی اس بات کو اللہ تعالی نے سورة الصحافات آیت ایک سو پینتالیس میں یوں بیان فرمایا ہے پس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا جیسا کہ سورة الصحافات آیت ایک سو چھالیس میں ہے اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا اس قدر کے درخت کے مطالق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں ان کے سائے میں انہیں دھام دیا گیا تاکہ ہوا سے عذیت نہ پہنچے اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی پھر اس درخت سے خوشکن خوشبو بھی آتی تھی اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی پھر قدر کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے اللہ تعالی نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں یہ ہے اللہ کی قدرت سبحان اللہ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی اس طرح اس کے تھن آپ کے موں میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی توانا اور تندرست ہو گئے پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے اور یہ سب اللہ تعالی کی مہربانی سے ہوا جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالی نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا آپ کی طرف بھیجا